العلم هو النور الهادی والمفتاح لکل الخیر من یرد اللہ به خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اور سامعین اللہ کے فضل و کرم سے ترجمہ قرآن کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں آج کا ہمارا سبق نمبر چوالیس ہے اور سبق نمبر چوالیس میں ہم دوسرے پارے کا پہلا رکو اور پہلے رکو کا بقیہ نصف حصہ بقیہ نصف حصہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں آج کے سبق میں بھی حسب سابق ہم اولاً تلاوت معا ترجمہ اس کے بعد لغوی سرفی نحوی تحقیق وجوہ اعراب اس طرح سے یہ تمام چیزیں دیکھیں گے تو شروع کرتے ہیں ہم آج کا اپنا سبق نمبر چوالیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلتا ترضاها فولی وجهک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطر وإن الذین أوتوا الكتاب لیاعلمون انه الحق من ربهم وما اللہ بغافل عما يعملون یقیناً ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں اس لئے ہم آپ کو ضرور فیر دیں گے اسی قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں پھر آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے اور تم سب لوگ جہاں کہی بھی ہو تو تم اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو اور یقیناً اہل کتاب البتہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو وہ کر رہے ہیں وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكُ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَتَ بَعْضُ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ اَحْوَاءَهُمْ مِّن بَعْضِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّكَ اِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ اور اگر آپ اہلِ کتاب کے سامنے تمام دلیلیں پیش کر دے تب بھی وہ آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے اور نہ آپ ان کے قبلے کی اتباع کر سکتے ہیں اور نہ ان میں سے ایک دوسرے کے قبلے کی اتباع کرنے والا ہے اور اگر آپ ان کی خواہشات کی اتباع کرے بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا تو یقیناً تب تو آپ قصور واروں میں سے ہوں گے الَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُمْ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اور یقیناً ان میں سے ایک گروہ والے وہ حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں الحق من ربك فلا تکونن من الممترین حق آپ کے رب کی طرف سے ہے سو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائے تو اس طرح سے یہ بقیہ نصف رقوع کی تلاوت اور ترجمہ مکمل ہوا ہے اب ہم دیکھتے ہیں ان آیات کی لغوی سرفی نحوی تحقیق سب سے پہلا کلمہ ہے قد نراء قد حرف تحقیق ہے اور تکثیر کے معنی میں ہے کثرت کا معنی دینے کے لیے ہے جس کو صاحب اعراب القرآن نے بھی بتلایا ہے اسی لئے ہم نے یہاں ترجمہ کیا تھا کہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں نراء نراء فعل مزارے سیغہ جمع متکلم باب فتح یفتح سے ہے رآہ یرا لیکن نراء کی اصلحہ نرآیو نراء فعل مزارے کی اصلحہ نرآیو جو تعلیل کے بعد نراء ہو گیا ہے درمیان سے حمزہ کو حضف کیا فر یا متحرک ما قبل مفتو یا کو علف سے بدل دیا تو ہو گیا نراء تقلب باب تفاعل کا مصدر ہے تقلبا یا تقلبو تقلبا فعل کے حروف کے تعداد کے اعتبار سے یہ خماسی ہے خماسی ہے تقلبا وجہی کا مزاف مزافلے سے مل کر نراء فعل مزارے کا مفعول بھی واقع ہے نراء فعل مزارے کا مفعول بھی واقع ہے اسی لئے تقلبا حالت نصبی میں ہونے کی وجہ سے منصوب ہے وجہی مزافلے ہونے کی وجہ سے مجرور ہے تقلبا کا مزافلے ہونے کی وجہ سے مجرور ہے وجہن معنی چہرہ جمع وجو اس کی تحقیق ماہ قبل میں گزر چکی ہے کاف ضمیر مجرور ہے وجہی کا میں کاف ضمیر مجرور ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ میں فَا ترتیب کے لئے فَا ترتیب کے معنی دینے کے لئے ہے اسی لئے ہم نے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ ترجمہ کیا تھا اسی لئے ہم آپ کو فیر دیں گے لَنُوَلِّيَنَّا یہ لام تاقید بحث نون تاقید ثقیلہ فعل مزارے سیغہ جمع متکلم ہے لام تاقید بانون تاقید ثقیلہ فعل مزارے سیغہ جمع متکلم وَلَّا يُوَلِّ تَوْلِيَةً بَابِ تَفْعِيلِ سے ہے لَنُوَلِّيَنَّكَ زمین منصوب متصل ہے مفعول بھی واقع ہے مفعول بھی اول مفعول بھی اول اور اس کے بعد قبلتن یہ مفعول بھی ثانی ہے نُوَلِّيَنَّ فعل کا مفعول بھی ثانی ہے قبلتن تحقید گزر چکی ہے قبلتن کی ترزا فعل مزارے سیغہ واحد مذکر حاضر باب سمیعہ اسمہو سے رضیعہ رضا رضوان اور ترزا فعل کی اسلحہ ترزیو ترزیو اسلحے یا متحرک ما قبل مفتو یا کو علف سے بدل دیا ترزا ہو گیا ترزا اور آخر میں جو یا کو علف سے بدلا ہے اسے یہاں علفی کی شکل میں لکھا گیا ہے درمیان کلمہ میں واقع ہونے کی وجہ سے ترزا ہاں ضمیر ضمیر منصوب متصل مفعول بھی واقع ہے ترزا سے فولی وجہ کا فولی میں ولی فعل امر سیغہ واحد مذکر حاضر باب تفعیل سے ولی تھا اسلام یعنی آخر میں یا ہے یا حضف ہو چکی ہے اس لیے کہ یہ فعل امر ہے فعل امر کا آخر مجزوم ہوتا ہے حالت جزمی میں انہی کی وجہ سے یا حضف کی گئی ہے وجہ کا مضاف مضافلے سے مل کر مفعول بھی واقع ہے وجہ اس لیے منصوب ہے حالت نصبی میں شطر المسجد الحرام شطر شطر کا معنی آتا ہے سمت اور جہد سمت اور جہد جانب باب نصرہ سے ہیں یہ اور شطر کے اصل معنی نصف اور بیج کا حصہ نصف اور بیج کا حصہ شطر کا اصل معنی ہے کبھی کبھی یہ سمت اور جہد اور جانب کے معنی میں بھی آتا ہے شطر اصلن یہ مصدر ہے اصلن یہ مصدر ہے پھر یہ اسم زرف مکان کے لیے استعمال ہونے لگا ہے لفظ شطر اسم زرف مکان کے لیے استعمال ہونے لگا ہے اس طرح سے لفظ شطر کی یہ تحقیق ہوئی المسجد اسم زرف ہے جمع مساجد قائدے کے مطابق قیاس کے مطابق مسجد ہونا چاہیے لیکن مسجد یہ ان کلمات میں سے ہے جن کا اسم زرف خلاف قیاس آتا ہے بکسر العین مسجد قائدے کے مطابق مسجد ہونا چاہیے الحرام الحرام مصدر ہے باب سمیعہ اور باب کرومہ سے باب سمیعہ اور باب کرومہ سے مصدر ہے الحرام لیکن کبھی الحرام المحرم صفت کے معنی میں بھی آتا ہے الحرام المحرم صفت کے معنی میں بھی آتا ہے وَحَيْسُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا حیثو حیثو ما یہ اس میں شرط جازیم ہے حیثو ما اس میں شرط جازیم ہے اس میں شرط ہے جزم دیتا ہے بعد والے فعل کو وَحَيْسُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا وَاللُّوا فِعْلِ اَمْرِ السَّيْغَ جَمَعًا مُذَكَّر حَذِر شَطْرًا مُزَافِ مُزَافِ لَيْسِ مِلْكَر مَفْعُولِ بِهِ وَمَفْعُولِ فِي وَقِعِهِ وَاللُّوا سَي وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ اِنَّ حَرْفِ مُشَبَّى بِالْفِعِلِ الَّذِينَ اسمِ مَوْصُولِ اُوْتُوا الْكِتَابُ اس کا سِلَا موصول سِلَا سے مل کر اِنَّكَ اسْمَ وَاقِعِهِ اِنَّكَ اسْمَ وَاقِعِهِ اُوْتُوا الْكِتَابُ اُوْتُوا فِعْلِ مَازِ مَجْهُولِ سِغَ جَمَعًا مُذَكَّر غَائِبِ الْكِتَابَ اس کا مفعول واقع لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ بزر چکی ہے اس کی تحقیق لغوی سرفی وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِينَ اُوْتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَتِ وَلَئِنْ مِنْ لَئِنْ جو لَام ہے وہ لام توطیعت القسم ہے توطیعت القسم ہے اور اس سے پہلے قسم محزوف ہے لام سے پہلے لئن کے لام سے پہلے قسم محزوف ہے اور اصل ہے ایواللہ لئن اتیتا الَّذِينَ ایواللہ لئن اتیتا الَّذِينَ اور لئن میں جو اِن ہے وہ اِن شرطیہ ہے اتیتا فعل ماضی سیغہ واحد مذکر حاضر لعنہ اس کا معنی یہاں ہوا ہے ترجمہ ہوا ہے لعنہ حالانکہ اتایاتی کا اصل معنی تو ہے آنہ لیکن جب اتایاتی کا صلح با ہے جیسے بکل میں با صلح آیا ہے اس لئے یہاں اتیتا کا معنی ہوا لعنہ با صلح ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے لعنہ پیش کرنا مَا تَبِعُوا قِبْلَتَك مَا تَبِعُوا فعل ماضی سیغہ جمع مذکر غائب منفی ہے قِبْلَتَك مُزَعَفْ مُزَعَفْ إِلَيْسَ مِلْكَر مَفْعُول واقع ہے مَا تَبِعُوا سَي وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَتَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَحْوَاءَهُمْ اَحْوَاءَ مُزَعَفْ مُزَعَفْ إِلَيْسَ مِلْكَر مَفْعُولِ بِهِ وَقِي اتَّبَعْتَ فِعِلْكَ اَحْوَاءَ ہوا کی جمعیں خواہشات مِن بَعْدِ مَا جَائَكَ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّكَ اِذَلَّ مِنَ الظَّالِمِينَ اِنَّكَ اِذَلَّ مِنَ الظَّالِمِينَ یہ جوابِ قسم واقع ہے اِنَّكَ اِذَلَّ مِنَ الظَّالِمِينَ یہ جوابِ قسم واقع ہے اور اِنَّكَ اِذَا اِذَا جو آیا ہے اِذَا اذن کو تنوین کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے اور نون کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے اذن کو یہاں تنوین کے ساتھ ہے اور اذن یہ حرف جواب اور حرف جزا کہلاتا ہے اذن حرف جواب اور حرف جزا کہلاتا ہے اور اذن کے متعلق یہ بھی قائدہ ہے کہ اذن کے بعد اگر فعل مزارے واقع ہو تو وہ فعل مزارے میں عمل کرتا ہے فیل مزارے کو نصب دیتا ہے لیکن اذن کے بعد اگر فیل مزارے نہ آئے تو پھر اذن کچھ عمل نہیں کرتا ہے اذن کچھ عمل نہیں کرتا ہے اس طرح سے لفظ اذن کی آپ کو تحقیق بتلائی گئی ظالمین اسم فاعل جمع مذکر حالت جری میں من حرف جر کی وجہ سے ظلمن سے بنائیں ظلم کا معنی آپ نے پڑھائی ہے وضع الشیفی غیر محل تو اس طرح سے لفظ ظالمین کی یہ لغوی سرفی تحقیق الَّذِينَ آتِينَا هُمُ الْكِتَابَ آتَيْنَا فعلِ مَازِی سِغَا جَمَع مُتَكَلِّم الْكِتَابَةُ اس سے مفعول واقع ہے اَبْنَاءَهُمْ مُزَاب مُزَافِلَے سے ملکر مفعول واقع ہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ فَرِيقًا اسم ہے اِنَّا حَرْفِ مُشَبَّى بِالْفِلْقَ اِنَّا کَا اس مونی کی وجہ سے منصوب ہے اس کی تحقیق گزر چکی ہے فریقن کی لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ حَقَّ مفعول واقع ہے اِنَّا فَعِلْسَ اسی لئے منصوب ہے الحق وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ یہ جملہ حالیہ ہے اور وَهُمْ يَعْلَمُونَ میں وَاو حالیہ ہے الْحَقُ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ مُمْتَرِينَ اس میں فائل جمع مذکر اس میں فائل جمع مذکر تو اس طرح سے یہ تحقیق ہوئی کلمات کی لغوی سرفی نحوی تحقیق اور اب ہم اس رکوع کا انشاءاللہ آئندہ کل خلاصہ اور مراد آیات دیکھیں گے آج یہاں ہمارا یہ سبق ختم ہوتا ہے طلبہ عزیز سے درخواست ہیں کہ وہ اپنے اسباق برابر دیکھتے رہے سنتے رہے نمازوں کا تلاوت قرآن کا بھی برابر احتمام کریں دعائے کریں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم جلد از جلد اپنے مدارس میں پہنچیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراک في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزید ان شاء الله موسیقا موسیقا